نمسکار درشکو بی ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے آئیے آج آپ کو حال ہی میں آئی ہنومان فلم کے بارے میں روچک جانکاریاں دیتے ہیں فلم کے ڈائریکٹر اور اسکرپٹ ریٹر پرشان ورما ہے اس فلم کے ذریعے بھارتی جنتہ میں جس سوپر ہیرو فلم کا اس دھان خالی سا رہا ہے اس کو بھرنے میں پرشان ورما کامیاب ہوئے ہیں بھارتی سنسکرتی اور سبیتہ کی جلک کے ساتھ رامائر کے اتحاس کو جوڑتے ہوئے آج کے یوگ میں کیسے ایک اچھے انسان کو ہنومان کی شکتیاں ملتی ہیں اس کہانی میں پرشان ورما نے اچھے ڈھنگ سے دکھایا ہے ساتھ ہی سوپر ہیرو فلموں کا بچوں پر کیسا اثر ہوتا ہے فلم کی شروعات میں ہی اس مدے کو دکھایا گیا ہے باقی فلموں سے الگ اس فلم میں پہلے کہانی کے ویلین کو استحابیت کیا گیا ہے فلم میں شکتیشالی بننے سے زیادہ ضروری اچھا انسان بننے کا ایک سفر دکھایا گیا ہے جو کی آج کے ساماج کے بچوں کو دھیان میں رکھ کر دیکھا جائے تو بہت اچھا سندیش ہے ساتھ ہی یہ فلم پوری طرح سے پریوار کے ساتھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے جس کی فلم انڈسٹری کو بہت ضرورت ہے فلم میں بیزویل ایفیکٹ بہت زیادہ تو نہیں لیکن جتنے ہیں وہ بھارتی سینیما اور بجٹ کو دھیان میں رکھ کر سرہانہ کرنے لائک ہے محض پچیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم کے شاندار بی ایف ایکس بیزویل ایفیکٹ بیک گراؤنڈ اسکور سینیما ٹوگرافی آپ کو حیران کر دیتے ہیں کئی ماینوں میں یہ فلم سیکڑوں کروڑ کے بجٹ میں بنی برہماستر و آدھی پرشت سے بہتر نظر آتی ہے وہیں بعد اگر کلاکاروں کی ایکٹنگ کی کریں تو تیجہ سجہ اپنے رول میں چھا گئے ہیں جبکہ امیرتا ایر ور لکشمی شرط کمار ونیرائے راج دیپک شیٹی اور کشور جیسے کلاکاروں نے بھی بڑی حکام کیا ہے فلم کا سنگید بھی اچھا بن پڑا ہے جو کی اسے گتی دیتا ہے ہندی وردن میں ایک گانا کیلاش کھہر نے بھی گایا ہے فلال تیس جنوری تک فلم کی کل کمائی ایک سو چھتر کروڑ ہو چکی ہے جو کی اس کی لاغت کے سامنے کافی اچھی مانی جائے گی فلم میں زبردست کلائیمیکس سین کے دوران ہی فلم کے سیکویل جہنومان کی گھوشنا کی گئی ہے جو کی اگلے سال سینیما گھروں میں آئے گا کیونکہ اس فلم کی کمائی اچھی ہوئی تو آنے والی فلموں کے بجٹ کی سمجھتیا نہیں ہوگی امید ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی ایسے ہی بنے رہے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سسکرائب ضرور کریں نمسکار